السلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک میرے یوٹیوب چینل تو ویورٹس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں مزے مزے کے کیک آپ کو نظر آ رہے ہوگے چاکلیٹ کیک آج ہم بنانا سکھائیں گے آپ کو تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے باول میں آٹھ ہنڈے لینے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے بیٹ نہیں کرنا اس کو مکس کرنا ہے آٹھوں کی مدد سے اب اس میں ہم شامل کریں گے ڈیٹ کپ شوگر اس کو بھی اب دیکھیں ڈال کے پسی ہوئی چینی آپ نے لینی ہے ثابت چینی نہ ہو اس کو اچھی طرح مکس کر دیں آپ نے یہ ضرور چیک کر رہا ہے کہ مکس اچھی طرح ہو ایک ایک چیز ہم وقفے وقفے سے ڈالیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم ڈیٹ کپ آئل یہ دیکھیں جی ایک کپ ڈال دی آدھا کپ ڈال دی اب اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی تقریباً آپ کے دو تین منٹ آپ نے مکس کرنا ہے اس کو تو چلے اب اس میں ہم شامل کریں گے ڈیٹ کپ دائی دائی آپ نے خیال کرنا ہے کہ کھٹا نہ ہو ڈیٹ کپ ڈال کے اب اس کو بھی اچھے طریقے سے پھینٹ دیں جیسے کہ آئل اور چینی کو ہم نے پھینٹ ہے انشاءاللہ ایک ایک طریقہ آپ کو بتائیں گے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے کوئی پارٹ سکپ نہیں کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بالکل صحیح مکس ہو گیا ہے تو چلے نیکس پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں تین کپ ہم میدہ لیں گے اس میں ہاف کپ کوکو پورڈر شامل کر دیں گے چار ڈیبل سپون ہم بیکنگ پورڈر شامل کریں گے اور ایک چمچ کا چتھائیے سے ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یہ دیکھیں یہ ہم تقریباً تین کپ بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس میں آٹھ ہنڈے لی ہیں اور تین کپ میدہ لی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے پہلے خوشک اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے کوکو پورڈر بیکنگ پورڈر وغیرہ اچھے طریقے سے میدے میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو خوشک میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہنڈو میں ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب اس پہ ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون چوکلیٹ ایسنس کیونکہ ہم چوکلیٹ کیک بنا رہے ہیں بس یہ ایک ڈال کے اس کو تھوڑا سے مکس کرنا ہے تو چلیں اب ہم نے جو میدہ مکس کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے تو میدہ ڈال گیا آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بے شک ہاتھوں سے کر دیں کہ یہ گھٹلیاں نہ بنیں بس اچھے طریقے سے میزے کو مکس کر دیں ایک بات آپ نے خیال رکھنی ہے اگر آپ کا میزہ مکس ہونے کے بعد تھوڑا گارہ ہے تو اس میں پانی شامل کریں ہمارا میزہ بھی تھوڑا سا گارہ ہے تو ہم نے اس میں ہاف کپ پانی شامل کی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر گارہ نہیں ہے تو پھر اس میں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اب ایک ہم کیک پہن لیں گے اس پہ بٹر پیپر لگا دیں گے یہ دیکھیں بٹر پیپر ہم نے لگایا ہے اب اس کو ہم تقریباً ایک سو اسی ٹی ٹیمپریچر پہ فورٹی فائف منٹ تک بیک کریں گے یہ دیکھیں ہم تین کیک بنا رہے ہیں تو تین مختلف کیک پین میں ہم یہ ڈالیں گے ما شاء اللہ جی دیکھیں امیزہ آپ دیکھیں بلکل آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں کوئی گٹلی وغیرہ کچھ نہیں ہے مکسنگ آپ نے اچھی کرنی ہے کہ آپ کبھی امیزہ بہت ہی اچھا بنے امیزہ اچھا بنے گا تو کیک بھی بہت ہی زبردست بنے گا تو چلیں اب اس کو بیک کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں یہ تینوں کیک ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیں اس پہ ہم نے چکلیٹ جو گھر میں تیار کی ہے وہ آپ کو لنک دسکرپشن میں دے دیں گے وہ آپ لگائیں گے ما شاء اللہ یہ چکلیٹ سیرپ ہم نے گھر میں ہی تیار کی ہے تو چکلیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست چکلیٹ ہماری تیار ہوئی ہے اور یہ ہم نے کوکو پورٹر سے تیار کی ہے آپ نے اس ویڈیو کو دسکرپشن میں ضرور دیکھنا ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں دی سبحان اللہ تو چلیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں جی تینوں کیک ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں دوبارہ آپ کی خدمت میں اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ